بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام سٹرنکس کریس ہوں گے میرا نام امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ویڈ امیر حمزہ آج کی ویڈیو ویٹچول نیلسٹک کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جو چیز آپ لوگ جاننا چاہ رہے تھے بار بار کومنٹ کر رہے تھے اور میں بھی بار بار جس چیز کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ لوگ کے پیپر کہاں پر ہوں گے پیپر ہوں گے یا کینسل ہو جائیں گے آج آپ لوگ کو کلیر ہو جائے گا ساری باتیں آپ لوگ کی کلیر ہو جائیں گی پیپرز گھر میں ہوں گے پیپرز کیمپرز میں ہوں گے یا آپ لوگ کو پروموٹ کر دیا جائے گا تو ساری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو کلیر کر دوں گا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں جو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ آپ لوگ کو سمجھا جائے اور ویڈیو کو سکپ بھی نہ کیجئے گا سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں ڈیٹ شیٹ کی ڈیٹ شیٹ کے حالے سے اگر دیکھا جائے تو پہلے آپ لوگوں کو دو ویکس ملا کرتے تھے یعنی کہ پندرہ سے سولہ دن آپ لوگوں کو ملا کرتے تھے پندرہ سے سولہ دنوں کے درمیان میں آپ ڈیٹ شیٹ بناتے تھے اور آپ لوگوں کے جو پیپرز ہیں وہ دو ہفتے کے دوران ختم ہو جائے گئے تھے لیکن اس دفعہ آپ لوگوں کو کیا کیا گیا ہے پانچ سپتمبر سے لے کر آپ لوگوں کے جو پیپرز ہیں وہ آگے ٹوئنٹی تھرڈ ٹوئنٹی فورد تک جو ہیں وہ چلے گئے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو اس دفعہ تین ہفتے دیے گئے ہیں یعنی کہ تین ہفتے دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے سیٹ آرینجمنٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے اور ڈسٹینس منٹین کیا جائے تو یہ چیزیں کروائی جائے اب ایمپورٹنٹ بات یہ آ جاتی ہے کہ ویڈچول نیورسٹی کے ثروب بہت سارے اگزیمز کنڈکٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس کے اس دورانیاں میں تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتا ہوگا ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ کے جو اگزیمز ہیں وہ بھی ویڈچول نیورسٹی کے ساتھ ویڈچول نیورسٹی کے کیمپسز میں وہ کروائے گئے ہیں اگر وہ ہو سکتے ہیں تو اپنے جو اگزیمز ہیں یہ کیوں نہیں کروا سکتے اس کے علاوہ پنجاب نیورسٹی کے کچھ جو پیپرز ہیں وہ بھی ویڈچول نیورسٹی کے ثروب کروائے گئے ہیں تو اب آ جاتی ہے جی بات کہ ان کے جو اپنے پیپر ہیں کیا یہ کیمپس میں ہوں گے یا گھر میں ہوں گے تو سن لیں جی آپ لوگ کے جو پیپر ہیں وہ گھر میں نہیں ہوں گے آپ لوگ کے پیپر کیمپس میں ہوں گے اور کب ہوں گے پانچ سپتمبر سے یہ سٹارٹ ہوں گے یہ بلکل فیک نیوز نہیں ہے میں نے اس پہ کافی ریسرچ کیا جو کیمپس کے منجر ہیں ان سے بھی بات کی ہیں جو کہ ویڈچول نیورسٹی کے کیمپس کے منجر ہیں ان سے بات کرنے کے بعد یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں آپ لوگ کو کوئی بھی رونگ انفرمیشن نہیں دینا چاہتا مجھے ویوز کے لیے آپ لوگ کو کوئی رونگ انفرمیشن نہیں دیں تو اب آپ لوگ نے اپنی تیاری اچھی طرح سے تیار کرنا شروع کر دینی گھر میں پیپر نہیں ہوں گے سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ ویٹچل نیورسٹری والوں نے جو ہے وہ پراپرلی اس کے لئے اجازت لے لی ہے اور یہ پیپر جو ہیں وہ آپ لوگ کے بالکل کیمپس میں ہوں گے اور پانچ سپتمبر سے سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہوفیلی آپ لوگ کو یہ نیوز بالکل اچھی لگی ہوگی بہت سارے سٹوینٹس کے پاس گھر میں انٹرنیٹ موجود نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات ہوتی ہیں اور بہت سارے سٹوینٹس کو یہ بات بری لگی ہوگی وہ چاہتے تھے کہ گھر میں پیپر ہوں گرینڈ کوئیس کی صورت میں تاکہ ان کو آسانی سے حل کیا جا سکے تو چلیں جو بھی ہوا ہے اچھے کلی ہوا ہے اپنی تیاریے بھی سے سٹارٹ کر دیں کیونکہ آپ لوگ کے جو پیپرز ہیں وہ کیمپس میں ہوں گے انشاءاللہ اور بھی کوئی بھی نیوز آ دیا ہے اگر ایڈوکیشن کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے سیچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے کچھ اگر شفقت محمود صاحب کو اعلان کریں تو اس پر لیکن ابھی تک جو نیوز ہے یعنی کہ ختمی یہی ہے کہ آپ لوگ کے پیپر جو ہیں آپ لوگ کے کیمپس میں ہوں گے تو آپ لوگ نے بالکل بھی اب پریشان نہیں ہونا گبرانا نہیں ہے آپ لوگ نے تیاری سٹارٹ کر دینی ہے اور تیاری کریں انشاءاللہ آپ لوگ کے اچھے پیپر ہوں گے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سبجیکٹ وائز جو سبجیکٹ مجھے اچھی طرح سے آتے ہوں کہ آپ لوگ کو گیسپ وغیرہ سنڈ کروں اس پر ویڈیو بناوں اور آپ لوگ کو امپورٹن چیزیں بتاؤں تو ہوفوری آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگیا تو یار لائک کریں اور آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں نیچے اچھا سا کومنٹ لازمی کیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ضرور آپ لوگ کو بتاؤں گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ